مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے مو علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ تیرے سفر چودے سو چوالیس اجری بمطابق نو سکمبر دو ہزار بائیس اسوی عنوان ہمارے لئے فخر و شرف کی بات خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن صدی صفظہ اللہ ترجمہ اور آواز ڈاکٹر ظل الرحمن تیمی ہر طرح کے تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہر طرح کے خیر پر اس کی تعریف کرتے ہیں ہم اس پاک ذات کی حمد بیان کرتے ہیں اسی کے ہاتھ میں ہر طرح کے امور کی چابیاں اور تقدیروں کی چابیاں ہیں وہ نگاہوں کی خیانتوں کو اور دلوں میں جو چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں انہیں جانتا ہے ہر طرح کی پاک ذات تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اسی کے لئے حمد ہے اور وہ اکیلا اور تمہا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ایسی گواہی جو ہمیں قیامت کے دن نجات دے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے لوگوں کو تاریخیوں سے روشنی کی طرف پہنچایا اے اللہ درود و سلام اور برکتیں نازل ہو ان پر ان کی آل و اولاد اور صحابے اکرام پر اور بہت زیادہ سلام کی نازل ہو جس کی صبح و شام تجدیر ہوتی رہے اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو خلوتوں اور جلوتوں میں سانسوں اور لمحات میں نظروں اور دھڑکنوں کے ساتھ قیعتوں کے ذریعے اس کی قربت حاصل کرو کوشہ اختیار کرو اس لیے کہ سب سے بہتر کوشہ تقوی ہے قدم کے اتھرنے سے قبل تقوی اور ندامت کے شیار کو اختیار کر لو اعتراف کرنے والے کے جھکنے کی طرح جھکو اور گناہ ہو کے ارتکاب کرنے والے کی پناہ لینے کی طرح پناہ لو اپنی خواہشات کی نافرمانی کرو اور بعض رہنے والے کی طرح اسے لوگ موڑو اسلامی بھائیوں بدلتے حالات اور نتنے مسائل کے طوفان کے سامنے بڑھتی ہوئی تشکیق اور خارجی افکار کی لہروں اور اسلامی و انسانی اصولوں اقدار پر سودے بازی کے سائے میں نیز فکری امنی اور ترقیاتی چیلنجز اور جدید کشمکشوں اور بہرانوں کے سامنے اصولوں اور مسلمات کو قائم رکھنے کے لیے قومیں اور معاشرے ایسی دنیادوں اور اصولوں کو راسخ کرنے کی طرف توجہ دیتے ہیں جن کے ذریعے وہ پرقیوں علوج حاصل کرتے ہیں عظمتوں کو گلے لگاتے ہیں اور تہذیبوں سے سبقت حاصل کرتے ہیں اور ان سب کا مدار دین اور اقدار پر ہے تو وہ دونوں فخر و بلندی ہیں وہ ایمان خالص حیلے ہوئے امن اور اعلیٰ اقدار واضح اعتدال واجب علم درست تربیت پائیدار ترقی حاصل شدہ ڈیگیٹائنیزیشن وسیح انسانیت سازی اور زندگی کے جامع میار میں چھپا ہوا ہے یہ مکمل دس عناصر ہے جو معاشروں کو سعادت مند بناتے ہیں اور عظمتوں اور تہذیبوں میں ترقی عطا کرتے ہیں ہماری اسلامی تہذیب ایسے دین و اقدار کی دنیا دوں پر قائم ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا اسلامی پیغام عالمی اور تہذیبی ہے ارشاد ربانی ہے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کرتا ہے اس کے عمدہ خصائص میں سے نمائی ترین یہ ہے کہ اس نے آسمانی شریعتوں کے جوہد اور الہی پیغاموں کے خلاصہ و مغز کو جمع کیا ہوا ہے جو انسانی معاشروں کی عظمتوں بلند و بالا تہذیبوں کی بلند امارتوں اور عالی اقدار کے مغز کی تعمیر کرتے ہیں تو اسلام انسان کی طرف جامع بارید اور متوازن نظر سے دیکھتا ہے اس کے ساتھ انسان کی حالت درست ہوتی ہے وہ سمجھوتا اور سودے بازی کے بغیر اس کے حقوق اور اس کی کرامت کا خیال رکھتا ہے خواہ حالات یا جگھیں جس قدر بھی بدل کیوں نہ جائیں یا زمانے اور وقت کیوں نہ تبدیل ہو جائیں مومنوں جب فہم و ادراک اسلام کی بنیادوں اور اس کے شریع احکامات حکیبانہ اسرار اور اس کی انسانی کرنوں تک رسائی حاصل کرتا ہے تو انسان پاتا ہے کہ اس نے دین اور اقدار کی بنیاد پر اعتماد کیا ہے تو ایمان اور عقیدہ اور توحید زندگی کی بنیاد ہے جو نفوس کو عزت و شرافرت اور تسکیہ کی بلندیوں پر پہنچاتا ہے اس کے ذریعے انہادی موجوں کے سامنے بدپرستی اور شرک اور بدبختی کی حلاکت سے محفوظ ہوتا ہے اس کے ذریعے ذاتِ الٰہی میں کمیان ہونڈنے اوہام و خرافات سے رشتہ جورنے اور مہینوں اور مطلوں سے بدشبونی لینے سے محفوظ رہتا ہے آگاہ رہیے کہ خالص بندگی صرف اللہ کیلئے اور جان لو کہ سب سے پہلا فرض بندے پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرے امام ابن القیم رحمہ انہ نے کہا ہے اللہ تعالی نے بندے پر جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہے ان نے توحید کی نعمت سے زیادہ عظیم کوئی نعمت نہیں ہے اسی کے لئے رسول کو محفوظ کیا گیا کتابوں کو نازل کیا گیا اور جنت اور جہنم کا بازار لگایا گیا اسی طرح اسلام اقدار اور اخلاق فاضلہ کی شان کو بلند کرتا ہے جن کے مطارم کے بہتے چشموں اور ان کے رواوں دواں نہر سے تہذیبوں کے سربراہان اور پیش کے ماہرین سیراب اور فیضیاب ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ درست اخلاق کی تکمیل کروں تو اسلامی اقدار ہی درست عالمی شخصیت کی تعمیر کے لئے روح کی میراج ہے تو درست اخلاق کی وجہ سے پہلے کی حکومتیں باقی رہی اور بھٹیا اخلاق کی وجہ سے بہت سارے ممالی تباہ ہو گئے تو یہ ایسی روح ہے جس کی وجہ سے معاشرے اور ممالی کی زندہ رہتے ہیں اور ایسا روشن چراغ ہے جو تاریخ راہوں کو روشن کرتا ہے مجھے اچھی خسرتیں خوش کرتی ہے جس طرح اجنبی تو گھر لوٹ کر اور اہل خانہ سے مل کر پوشی ہوتی ہے عادت و خسائل میں مروت و سخوت کا ذکر میرے اندر ویسے ہی جنبش پیدا کرتا ہے جیسے مشتاق کی اندر جنبش پیدا ہوتی ہے اس لیے یہاں صدق و امانت نرمی و آسانی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلح رحمی کے اقدار بھائی چارے اور یتینوں کی نگہداشت کے حقوق اور بھلائی نیکی مدد اور انسانیت کے کاموں کو بلند کیا جائے اور پشدد ازا لسانی نافرمانی اور حقوق سلب کرنے سے دوری افتیار کی جائے مومنوں امن و امان و استخدام و اتمنان ان سب کا سرطاج ہے اللہ تعالی نے انہیں عجیب نعمتوں میں سے قرار دیا ہے جس نے انہیں بھوک سے کانا کنایا اور خوف سے امن عطا فرمایا اور دین نہیں ہے مگر یہ کہ شاعر قائم کیے جائے اور ہمارے درمیانی راستوں اور بھاکیوں کو پر امن رکھا جائے اسی طرح فکری اور صلوکی احرافات اور آلودگیوں کے سامنے امن فکری کا مقام ہے اللہ تعالی نے براد حرمین شریفین کو امن و امان کی نعمت سے نوازہ ہے تو اللہ کے بنگو سبحان اللہ آپ مختلف ملکوں میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس بیچینی و خوف میں جی رہے ہیں جبکہ ہم بلاد حرمین شریفین میں امن و امان اور ایمان کی نعمت میں جی رہے ہیں ہم وہ اپنے دین پر فخر کرتے ہیں اور اپنے اخدار پر نعزہ ہے اللہ تعالی کے لیے ہی ہر طرح کے حمد ان اقصاد ہیں اور اس طرح یہ بات تاقیدی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ وطن سے تعلق صرف بے پنہ جذبے یا پردوش احساس کا نام نہیں ہے بلکہ وہ اس کے ساتھ ذمہ داری کے احساس اور واجبات کی آدائیگی کا نام دے تو سچی وطن پرستی زندگی انجام چیلنجز صلاحیتوں فائدوں اور حصولیابیوں اور حقوق و واجبات میں فرزندان وطن کے ساتھ شرکت سے عبارت دے اور ایسا مستقبل کے ویزن اسٹریٹیجک منصوبوں تہذیبی سرمایہ کاریوں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے کارخانوں اور اس کے علاوہ دوسری مصبت سرگرمیوں اور پروڈکٹیو حصہ داریوں کے ذریعے کیا جائے جو اس ترقی پر اُبھارے جو ٹیکنالوجی کے استعمال ڈیجیٹل تقدیلی مسلوئی ذہان تائم ہو تاکہ پائیدار ترقی اور عالمی تہذیبی تبدیلی کی ہمریکاری کے ذریعے ٹیکنالوجی کے انقلاب کے زمانے کے ساتھ چل سکے وطن سے محبت کے اہم سمروں میں سے وسطیت و اعتدال کے ساتھ وطنوں سے محبت اتخاب یقجہ دی جماعت کو پکرنا اور حاکم کی سموہ وطاعت ہے چنانچہ نہ غلو ہو نہ انتہا پسندی نہ بیزاری ہو نہ آوارگی یہ محبت تخرقہ تقسیم نظامات اور گروہ بندیوں کی آفت سے بالا کر ہو ارشاد ربانی ہے یہ تمہاری امت ہے یہ امت اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے درو مسلمانوں بلند اقدار کے عظیم ترین مظاہر میں سے عدل و انصاف اختیار کرنا ہے یہاں تک کے مخالفین کے ساتھ ہی ارشاد ربانی ہے تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ارشاد ربانی ہے کہ تم عدل و انصاف سے کام نلو نصاف کرو یہی بات تقوی کے زیادے قریب ہے تو اسلام اپنے مخالفین کو دبانے یا ان کے حقوق روکنے یا انہیں زبردستی اپنے عقائد سے تھیرنے پر قائم نہیں ہے ارشاد ربانی ہے دین میں کوئی غور زبردستی نہیں اسی طرح وہ ان کے مال عزت اور جان پر ظالمانہ طور پر کسی بھی طرح کی زیادتی کی اجازت نہیں دیتا بلکہ تجاوز و بلگانی کے بغیر آزادی کی زمانت لیتا ہے اس لیے کہ آزادی دینی اخلاقی اور نظامی زوابط پر مبنی ہے بقائے باہم اور گفتو شنید کے ساتھ ایسی روادانی کی کوئی مثال دنیا نے اس سے قبل مشاہدہ نہیں کیا ہے مسلمانوں اگر یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں انسانیت فکری تحذیری ثقافتی مادی اور ٹکنیکی ترقی کی بلندی پر پہنچ گئی ہے تاہم وہ اچھے تربیت اور اچھے شعور کے ساتھ علم و معرفت کا سب سے زیادہ محتاج ہے اور شاید ہمارے فرزندان جو نئے تعلیمی سان کا استقوال کر رہے ہیں وہ اس بات کا بخوری ادراک کر رہے ہوں گے کہ اقدار کو چیلنج کرنے والے سہلاب کے سامنے تعلیمی اور تربیت کی بھانچے کی ترقی کے لیے خاندان اور مدرسہ دونوں کا مل کر ساتھ کام کرنا ان کے حق میں ہے اور ایسا کر کے ہی میڈیا اور سوشل دابطے کے وسائل کے مواد میں جو گمراہیاں موجود ہیں اور کچھ مشہور شخصیات کی مقواس اور ان کے طرز عمل سے جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے ہر طرح کی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے میں اسلام مہارت پختگی انتیاز جدت اور تخلیخ کاری کی دعوت دیتا ہے تو اس شرف سے بڑھ کر اور کونسا شرف ہوگا میعار اور عالمگید انسانیت پر غور کرنے والا ان اصولوں کی لیے شریعت کے صدق کا ادراک کرتا ہے جو اصل دین کی گنیادوں اور اسلام کے نشانات اس سے ہے اسی طرح وہ پاتا ہے کہ اسلام نے اس پر امہارا ہے اور اسے مضبوط کیا ہے تو کام کی محبت اس میں پختگی اسے ادا کرنے میں مہارت اس میں اخلاص اللہ تعالی سے ڈرنا یہ سب ایسے اصول و ضوابط ہیں جن کی اسلام نے رغبت دلائی ہے اس کے کرنے والے سے عظیم عجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے تو مہار اور انسانیت کی تعلیم دین کی ہر تعلیم کے ہر مضمون میں موجود وہ اس عظیم اسلامی اخدار کی ترجمانی بھی کرتا ہے جو تمام دینی و دنیوی عمال سے علیہ نہیں ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا جس نے موت و حیات کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کم نے عمال کی اعتبار سے کون بہتر ہے اور اللہ تعالی فرماتا ہے جس نے موت و حیات کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمال کی اعتبار سے کون بہتر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اللہ تعالی قصد فرماتا ہے کہ تم میں سے جب کوئی عمل کرے وہ اسے پختگی کے ساتھ کرے اسے بے حقین شوعد ایمان میں روایت کیا ہے اور اس طرح متخرق معاشرے شاندار ترقی اور پرعظم قومے ظاہر ہوتی ہے اور یہ اسلام اور مسلمانوں کی روشن شکل کو مزید بہتر برانے میں رول ادا کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالی کے لئے کوئی مشکل ہی ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دونوں وحیوں میں برکت عطا فرمائے ہمیں اور آپ کو سلید اس اقلیب کے طریقے سے فائدہ پہنچائے میں یقین یہ باتیں کہتا ہوں اللہ عظیم جلیل سے اپنے لینے آپ سب کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہر طرح کے دونہ سے مففد کریں اسی سے مففد کریں اسی کی بارگاہ میں قوبہ کریں یقین میرا رب زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے اس نے ہمیں بھر پور عظیم نعمتیں عطا فرمائیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیل ہے اس کا کوئی شریک و سال ہی نہیں وہ جلال و عظمت مقدس میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول پیغام و مقام کے اعتبار سے چونے ہوئے ہیں کہ اللہ درود و سلام نازل ہو آمارے نبی و حبیف اور ہمارے نبونا محمد عبداللہ پر ان کی علوہ و علاد اور ان کی سنت کو لازم کرنے والے اور مضبوطی سے اسے تکام کر اس کی پیرگی کرنے والے صحابہ اکرام پر اور تابعین پر اور تا قیامت حق کے ساتھ اس کی پیرگی کرنے والوں پر اما بعد اپنے رب اللہ کا تقویٰ اختیار کرو سیکھی یہ تعد کرو اسے درو اس کی نافرمانی نہ کرو اور جان لو کہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے سب سے اچھا طریقہ وہ حمد کا طریقہ ہے سب سے بری بات دین میں نئی چیزوں کی عجاب ہے ہر بدت گمراہی ہے وہ ہر لیے جماعت کو لازم کرنا ہے اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ جماعت ہوئے اور جو جماعت سے علب ہوا تو وہ جہنم میں علب ڈالا جائے مسلمان بھائیو اسلامی سماج کو دوسری چیز سے جو چیز منتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں کا بعض بعض کے ہاتھ کو پکرنے والا ہے انہیں کا بعض بعض کو حق اور صبح کی رسیت کرتا ہے وہ نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے جائے وہ ہماری نوشن شریعت علاہدگی پسندی اور الگ تلگ رہنے اور جنود اور تہراؤ کو نہیں جانتی لیکن وہ عقائد و حسول کا خیال رکھتے ہوئے تبدیلیوں اور نکلئی چیزوں کے مطابق اشادی تجدب اور نرمی کو جانتی ہم سب کی اور بطور خاص قائدین علماء اصحاب فکر رائے میڈیا والوں آئیڈیل اور رسول سمجھ جانے والی سخصیات نوجوانوں اور خواتین کا دینی اخلاقی اور ملک فریضہ ہے کہ ہم میں کا ہر ایک اپنی ذمہ داری تو بہت کو خوبی آدھا کرے تاکہ ہم سب مل کر ملک اور دین کے تقدس کو پامال کرنے والوں کے سامنے متحد ہو جائیں اور ایسا معاندانہ افقا ہو دیوچی خبروں مجتبہ ناموں منحریف جماعتوں جمراہ گیروہوں اور ان بے دین تنظیموں پر بند واندھ کر کریں جو فتنے ہنگامے بیچینی انکار کی انار کی اور دینی اور ملکی خیانتے پھیلانا چاہتے ہیں تاکہ ہم سب امن و استحکام سے محفوظ ہو سکیں دینی اتحاد اور ملکی ہمہنگی کی حفاظت شفافیت کے اخدار کو مضبوط کی بخص سکے ہر قسم کے بیگار کا مقابلہ کر سکے عوامی مال کی حفاظت کر سکے اسی طرح پبلک کے مال اور پبلک پراپرٹی اور سہولیات پر زیادتی نہ کریں بیگار کے جرائم اور اس کے برتکبین کے بارے میں اور سرحدوں اور برعاظموں کو عبور کر کے آنے والے جرائم کے بارے میں معلومات فراہم کریں اور ان لوگوں کے بارے میں بتائیں جو اس خطرناک آئیڈیولوجی کے پیچھے کھڑے ہیں تاکہ سماج کو اس کے خطرناک حسرات سے پاک کر سکے اسی طرح نشاء ورشیاء اور عقل پر اثر انداز ہونے والی چیزوں کا مقابلہ کریں اور اس زہر اور تباہ کن جرم کی حلاکت خیدیوں سے ہمارے نوجوانوں اور ملک کو بچانے کے لیے نشاء ورشیاء کا مقابلہ کرنے والے اہلکاروں کی شرمات کی قدر کریں ملک اور بندوں کو جنگوں اور ثانیوں مسیبتوں اور حوادیس کی تباہکاریوں سے بچائیں ان رہنمائیوں اور تباہ تم کتروں سے محفوظ رکھے والی ان چیزوں کے بارے میں نئی نسیت بتا کر ان کی صحیح ترعیت کرے تاکہ ہمارے لیے تاریخ کے عدد قبل اس کے آنسو بہائے جائیں اے میرے نفس سنو راہے نجات پر چلو بات مانو قلوس پیدا کرو نصیحت سنو یاد رکھو جو صدیہ گزر گئی اور ختم ہو گئی ان سے نصیحت 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 دیا جاؤ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ حالات کی اصلاف فرمانے حال و مستقلی میں امیدوں کو پوری کرو وہ سب سے بہتر ہے اس سے دعائی کی جاتی اور سب سے زیادہ معذر امید کیا جانے والا اور مصحفی یہ اور درود سلام ہو جو مخلوق کے سب سے جہتے ہیں انسان ایسا درود جس کی معطر کرنے والی خوشبو ہر خود پیل جائے جیسا کہ اس سلسلے میں تمہیں جل جلال والا اکرام نے اپنی محکم اور انوکھ نظام والی کتاب نے حکم دیا ہے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشت نبی پر درود بھیجتے ہیں اے لوگوں محمد اور ان کی عال کر ان کے صحابے اکرام اور ان کی بیدی اور ان کی اولاد اے اللہ قلقہ عرشدین سے راضی ہو جا خدایت لیافت امام ابو بطر عمر عثمان اور علی سے راضی ہو جا صحابہ اور تابعین سے راضی ہو جا اور جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کرے ان سے راضی ہو جا اے سب سے بہتر درگزر اور معاف خوشحالی والا بنا دیں اے اللہ خبر اپنے ملکوں میں امن عطا فرما ہمارے اماموں اور سربراہان مملکت کو توفیق عطا فرما ہمارے امام اور ولی اہد کی حق و درستی کے ذریعے تعید فرما اے اللہ ہمارے امام خادم حرمان شرکین کو اور ولی اہد کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما سربراہان کو اس کی توفیق عطا فرما اور مومن بندوں کے لیے نسرت و مدد بنا دیں اے اللہ ہمارے عقیدہ ہماری قیادت ہمارے امن ہمارے استحقام ہماری خوشحالی کی حضرت فرما ہمارے سیکیورٹی اہلکار اور سرادوں پر تعیونات فوجیوں کو قامیہ بھی عطا فرما اے اللہ ان کے شہیدوں کو قبول فرما ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما ان کے نشانہ کو درست فرما اپنے دشمنوں اور ان کے دشمنوں ان کی مدد فرما اے اللہ مسلمان مرد و عورت کی مفرد فرما ان کے دلوں کو جور دے ان کے معبین اقتحاد فرما دے انہیں امن کی راہ کی ہدایت فرما مقرون کے قرض کو عدا کر دے ہمارے اور مسلمان کے مریضوں کو شفا عطا فرما مسلمان کے متبسات کو چال چلنے والوں کو چال مکر کرنے والوں کے مکر اور ظالمین کے ظلم سے مخفوظ فرما اے اللہ قیامت کے دن تک اسے غالب رہ اے اللہ جو ہمارے عور مسلم اور مسلمان کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرے اسے اس کے نفس میں مشغول کر دے اس کی چال کو خود اس سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے ہماری توبہ قبول فرما یقیناً تو بہت زیادہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے ہمیں ہمارے والدین کو اور تمام زندہ مرد مسلمان مرد عورد کو معاف یقیناً تو بہت سننے والا قریب اور دعا کو